اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیرت سے ہوں گے آج ہماری نیو ٹوپک ہے ایش ٹیمل والیڈیشن کیا ہوتے ہیں ٹیٹوریل پینانے کے پہلے دنوں میں میں نے ایش ٹیمل کے فرس دنوں میں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ایش ٹیمل میں کوئی ایرر نہیں ہوتا ایش ٹیمل کے چوٹی چوٹی ایرر براوزر جو ہے وہ اپنے سے ایڈجسٹ کر کے آپ کو نہیں دکھاتا کیونکہ ایش ٹیمل جو ہے ایک فرینڈلی لینگویج ہے تو آپ کو ایرر نہیں دکھاتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب جتنے بھی غلطی ہم لوگ کر لے اگر آپ بڑے بلینڈر مسٹیک کر دو وہ تو براوزر آپ کو دکھا دیتا ہے لیکن جوٹے جوٹے مسٹیک جو ہمیں نہیں دکھاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایش ٹیمل کے بیک پہ کوئی ایرگنازیشن نہیں ہے یا کوئی ایسی سٹینڈر نہیں ہے جو ایش ٹیمل کو فالو کر رہا ہے یا کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے اس کے لیے ٹیمل کو کنٹرول کرا ہے اس کی رول ریگولیشن کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک ایرگنازیشن ہے جس کا نام ہے w3c یہاں پہ میں ہے سرچ کر کے آپوں کو دکھا دوں گا w3c نام سے یہ ایرگنازیشن جو ہے w3c والا ایرگنازیشن یہاں سے لیکھو w3c ڈاٹ ایرگنازیشن یہ ایرگنازیشن جو ہے یہ سٹینڈر بناتا ہے رول ریگنازیشن بناتا ہے کس کے لیے ایش ٹی لنک پہ کلک کرو یہ جو لنک اوپن ہو یہ یہاں سے جو ہے آپ مزید جو ہے اسٹی میل کے بارے میں آہ ریڈ کر سکتے ہو اور بھی جان سکتے ہو سٹینڈر ہے پارٹسپینٹ ہے ممبرشپ ہے آباؤٹ ڈابلی تری سی ہے اور بھی جتنے بھی جاننا ہے اس کے طرح جو ہے سارے اسٹی میل بن چکا ہے اور یہ جو ہے اسٹی میل کو کنٹرول کر رہا ہے اگر آپ کو چوٹی چوٹی غلطیاں جو ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ اسٹی میل کے اندر جو چوٹی براوزر ایچ ٹی میل ویڈیٹر نام سے ایک ویب سائٹ ہے اسی کے طرح ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک آہ را ہم لوگ سپس کر دوں گا یہاں پہ بھائی تری سی اے رہنگے ایچ ٹی میل ایچ ٹی میل ویلی ڈیڈر ایچ ٹی میل وی ڈیڈر ایچ ٹی میل ویلی ڈیڈر یہ والے جو ویب سائٹ ہے اس ٹی کلکی ہے یہ ویب سائٹ جو ہی ایچ ٹی میل ویلی ٹی سرویس ہے نا W3C کا اسی کے طرح ہم لوگوں چھوٹے چھوٹے مستک جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے ویب سائٹ ہوسٹ کی ہے اسی کی لنک صرف یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہو وہ آپ کی ساری غلطی اسی ویب سائٹ کے جو ہی نکال دے گا چیک کر اسی کے بعد جو ہے اگر آپ نے ویب سائٹ بنانا ہے کسی ایک فولڈر میں جس کے ہم لوگ فولڈر میں کام کر رہے ہیں وہ یہ فولڈر یہاں پہ پیسٹ کر دو چوز کر دو ہی فولڈر اور چیک کر دو آپ یہ ساری غلطی اسی فولڈر کا اور اسی اچھٹی میل کی کوڈنگ کا نکال دے گا اور یہاں سے جو ہے ہم لوگ جتے بھی کوڈنگ کے وہ یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں تو اسی کی غلطی جو ہے نکال دیں گے تو یہاں سے یہ کمپیٹ کوڈنگ جو ہے میں کوپی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں پیسٹ کر رہا ہوں اب جب چیک کریں گے تو اس کا اگر جو بھی غلطی ہوگا اسی کھوڈنگ کے بیچ میں وہ مجھے لکھا رہے گے اب یہاں پہ دیکھ کوئی ایک غلطی آیا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے لینگ لینگویج جو ہے وہ مریفائی نہیں کیا وہ آپ نے بسکرائب نہیں کیا کہ کون سی لینگویج کے لیے آپ ویبسائٹ بنا رہے ہیں کہ ایش ڈی میل کی بیچ میں نے ایش ڈی میل ٹیک کے اندر ہم لوگ لگاتے ہیں یہاں پہ لینگویج یہاں پہ لگاتے ہیں ایک لینگویج ہم لوگ کھوڈ ہوتے ہیں وہ کھوڈ جو ہے میں اس سے پہلے والی لیکچر میں ایش ڈی میل ڈائریکشن میں جو ہے میں بھول گیا وہاں پہ آپ لوگ سرچ کر سکتے ہو یہاں پہ کہ ایش ڈی میل لینگ کھوڈ ٹیک ہے اسی کی یہ والے جو آ رہے ہیں اس کے طرح جو ہے ہم لوگ یہ سارے جتنے بھی لینگویج ہوں گے نا اس سارے آرابک ہے اس سب کا اے آر آتا ہے جو بھی لینگویج ہیں کو سب لینگویج کا شورٹ فرم جو ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اور وہاں پہ لینگ میں آپ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور مجھے انگلیش جو ہے ایڈ کرنا ہے تو یہ انگلیش جو ہے یہاں سے کوپی کر کے میں اور اپنی ایش ڈی میل والی جو ہے یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا یہاں پہ بائی ٹی فال میں نے پہلے بھی لکھا ہے لینگ تو آپ بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر ابھی یہاں پہ اس کمپلیٹ کورڈنگ کو میں کوپی کر دوں پھر سے وہی پہ پیسٹ کر دوں ریموف کیا اور یہاں سے پھر سے پیسٹ کر دیا اور چیک کرتا ہوں اس بار اس بار دیکھو یہ اپشن مجھے دکھا رہا ہے کہ بائی ڈاکومنٹ چیکنگ کمپلیٹیڈ نو ایرر اور وارننگ تو شو کہتے کوئی بھی جو ہے ایرر اور وارننگ اس میں نہیں ہے اگر یہاں پہ میں ٹیٹل فور ایزمپل یہاں پہ ریموف کر دوں کلوزنگ ٹیک ہے پھر سے یہاں سے چیک کر دیتا ہوں تو آپ ہی دکھا دیں گے کہ بھئے آپ کی غلطی کیا ہے ٹیٹل جو ہے اس کی غلطی ہے کہ ٹیٹل کی جو ہے کلوزنگ ٹیک آپ نے ایڈ نہیں کیا ہے آپ کمپلیٹ جو ہے جان سکتے ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ ایشٹی میل ویلیڈیٹر یا چھوٹی چھوٹی جتنے بھی غلطی ہوں گے وہ سارے اس کے طرح جو ہے آپ پکڑ سکتے ہو اور آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہو وہی ساری غلطی تو یہ ہے ایشٹی میل ویلیڈیٹر اور ایشٹی میل ویلیڈیٹر کے بارے میں اگر جاننا ہے تو یہاں سے جو ہے یہ ایڈنازیشن یہ سٹینڈر اور رول فالو کرتا ہے رول بناتا ہے ایشٹی میل کے لئے اور یہ کنٹرول کرتا ہے ہماری کمپلیٹ ایشٹی میل جب بھی یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا نیکس ویڈیو پر ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ